یوم عشورہ دس محرم کا جو دن ہے اس کو احادیث کے روح سے اس دن کو فضیلت حاصل ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں اشکال ہوتا ہے کہ یوم عشورہ والے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے تو احادیث کو سامنے رکھ کر شریعت کو سامنے رکھ کر اس دن جو اعمال ثابت ہے تو احادیث میں دو طرح کے اعمال ثابت ہے ایک تو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ ہے یوم عشورہ کا روزہ رکھنا یعنی دس محرم والے دن روزہ رکھنا حدیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے یہ مسلم شریف کے حدیث ہے اور رمضان کے بعد جو افضل روزہ قرار دیا گیا ہے وہ یوم عشورہ کے دن کے روزے کو قرار دیا گیا ہے اور دس محرم کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے ہاں صرف دس محرم کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے ساتھ میں نو کا بھی روزہ رکھ لینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لاحجرت کر کے تو مدینہ میں جو یہود تھے وہ دس تاریخ کا روزہ رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا اس کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس دن یوم شکر کی طور پر روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فیراؤن سے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے موافقت کے زیادہ قریب ہیں تو نبی علیہ السلام نے پھر اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا اس دن روزہ رکھنے کا دس محرم کے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ السلام جس سال اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے اس سے ایک سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ السلام نے دس محرم کا روزہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے صحابہ سے یہ کہا کہ انشاءاللہ ہم اگلے سال ایک دن کا مزید روزہ رکھیں گے اس کے ساتھ تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے گے لیکن اگلے سال نبی علیہ السلام دنیا میں نہ رہے لیکن چونکہ نبی علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار فرمایا تو اس لئے علماء فرماتے ہے کہ دس محرم کے ساتھ نو محرم کا روزہ بھی رکھ لینا چاہیے تاکہ یہود کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش ہے وہ مکمل ہو تو لہذا دس محرم کے ساتھ نو محرم کا روزہ یہ بھی رکھنا چاہیے ایک تو یہ عمل جو اس دن ثابت ہے یوم عشورہ والے دن اور دوسرا ایک عمل جو اس دن ثابت ہے اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے لیکن علماء کہتے ہیں اس پر عمل کر سکتے ہیں ضعیف حدیث ہے لیکن فضائل میں اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس دن کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ اس دن آپ اہل و عیال پر کانے میں وساد کرے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کے لئے پورے سال رزق میں کشادگی رکھے گا تو یہ عمل بھی اگرچہ حدیث ثابت ہے ضعیف حدیث ہے لیکن یہ کہ فضائل میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے اس کے گنجائش ہے آپ اس پر عمل کر سکتے ہو بعض علماء نے اس کو مستابقہ ہے اور حضرت صوفیان رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر تجربہ کیا تو ہم نے اس کو اسی طرح پایا یعنی ایسا ہی ہے کہ اگر انسان اس دن اپنے ہل و عیال پر کانے کی حساب سے رزق کی تیوار سے وساد کرے تو اللہ پورے سال گرم کشادگی فرماتے ہیں اس کے علاوہ یوم اشورہ کے حوالے سے اعمال کے حوالے سے کوئی بات ثابت نہیں ہے اس دن جو حضرت امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آئے ایک بہت بڑا واقعہ جو اسلام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے